یہ کچھ ویڈیوز کی سیریز ہے میں بھی تین یا چار ویڈیوز ہو جائے جس میں ساری چیزیں ایسی ویلیبل ہیں جو کہ یار ایک نیو بیگننگ لیول کا جو ایک بندہ ہے جو کہ سوچ ہے کہ میں یہ کارڈ لے لوں تو اس سے یہ کر لوں گا لیکن میں نے یہ سارے پیسے زائے کر کہنا کارڈ کے کارڈ کے اوپر وہ ساری چیزیں ایکسپریمنٹ کیے میں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بھی پیسے اس میں زائے ہوں سادہ پیسے نیا پیسے اور زندگی کارڈ میں اتنی کپسٹی نہیں ہے کہ وہ ان والرز کو سپیشلی ایزی پیسہ کو لوکل ٹرانسیکشن پاکستان میں بیٹھ کر سکے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آباوٹ کارڈ کی کارڈ کون سے ہمارے لوکل کارڈ جو کہ ایزی پیسے جیز کیش اوپے اور نیکس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے نیا پیسے زندگی اور سادہ پیسے اس کے بعد ہم لوگ ساری کارڈ کو مکس اپ کر کے بات کریں گے بینک کارڈ ایزی پیسے جیز کیش نیا پیسے سادہ پیسے سب کو کمپیریزن بھی کریں گے لیکن آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آباوٹ جیز کیش ایزی پیسے اور اوپے تو یہاں پر میرے پاس سینو کارڈ آویلیبل ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اوپے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ریزنٹلی لانچ ہوئے دوہ ہزار تئیس کے لازلاز میں آیا تھا لیکن اس نے کافی دمال مچایا تھا اس طرح سے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ایشو تھا کہ وہ بول رہے تھے کہ ہمارا جو اوپے کا اکاؤنٹ ہے وہ اس نے بین کر دیا ہمارے اس اکاؤنٹ کو جس سے ہم نے پیسے ٹرانسورٹ کیے تھے لوگ لائک ایزی پیسہ جیز کیش بینک اکاؤنٹ جہاں سے بھی انہوں نے اپنے پیسے ٹرانسورٹ کیے تھے اوپے میں تو وہ ان کا اکاؤنٹ بین ہو گیا یہ بات ہے آج سے تین چار ماہ پہلے کی تو لوگ لائک سبتمبر اکتوبر نومبر دسمبر اس ماہ میں ہو رہا تھا لیکن میں نے بھی دسمبر میں ہی اوپے کے لیے ٹرانسورٹ کیے تھے لوگ لائک ڈیبیٹ کارڈ لینے کے لیے تو میرا اکاؤنٹ ایزی پیسہ سے میں نے ٹرانسورٹ کیے تھے میرا اکاؤنٹ بین نہیں ہوا تھا وہ لگ بات ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ کارڈ آرڈر کریں کیش بیک آپ کو تین سو روپے کا مل جائے گا جب آپ کارڈ ایکٹیو کریں گے پہلے تو میرا کارڈ ایکٹیو ہی نہیں ہو رہا تھا تو اس کی انبوکسنگ ویڈیو میں نے ریسنٹی ڈالی ہے تو آپ وہ جاہ کے دیکھ سکتے ہیں میں لنک بہا پہ دسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اوپر آئے بیٹن پہ بھی آ رہا ہوگا تو ابھی تک مجھے اس کا کیش بیک ملا نہیں ہے اگر کسی اور کو ملا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ جب یہ کارڈ آرڈ کرنے لگے تھا تو وہاں پہ نیچے مینچن تھا کہ یہ جو تین سو روپے آپ سے کارڈ کے لیے جا رہی ہیں آپ کو کیش بیک کی صورت میں ریٹن کر دیے جائیں گے تو یہ ریٹن نہیں ہوئے تو اب بات کرتے ہیں اس کا فنکچن کیا ہے یار ایزی پیسہ اور جیس کش کے کارڈ کا جس طرح سے فنکچن ہے اسی طرح سویم اوپے کا بھی ہے اوپے میرے حساب سے ابھی تک جو غلط ٹائم پہ انہوں نے لانچ کی ہے کیونکہ ایزی پیسہ اور جیس کش کے ایسے مگرمچ ابھی بیٹھے ہوں ہیں جو کہ انہیں آگے نہیں آنے دیں گے اس کو اگر لے چلیں ہم لوگ سادہ پہ نیا پہ اور زندگی کارڈ پہ تو پھر اوپے کہیں نہیں لگتا ہی نہیں ہے مطلب ان کے آس پاس کیسے نہیں لگتا کیونکہ ایزی پیسہ جیس کش کے جو ہیں یہ آپ کو سمپل والٹ پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیشن ٹرانزیکشن آپ اس پہ نہیں کر سکتے کارڈوں پہ جسٹ آپ یہ کہ ہوتل پہ جاتے ہو ہوتل پہ جا کے آپ ٹیپ کرتے ہو کارڈ لکھ لے گی آپ کو بکرا ہوگا آئیکن سا اس کا مطلب ہے آپ ٹیپ کرتے ہو اور آپ سمپل اس دیٹ کے اپنی پیمٹ کر دیتے ہو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہمارے بینک اکاؤنٹ کے کون سا شریف انسان ہے آج کل جو بینک اکاؤنٹ کیری نہ کرتا ہو اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ نہ ہو تو ایٹی ایم کارڈ کے بات کریں تو وہ بھی پی پاک اور ون لنک کا ہوتا ہی ہے ہر کسی کے پاس پی پاک کا بھی ہوتا ہے ون لنک کا بھی ہوتا ہے تو آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ اس کارڈ کی ضرورت ہے لیکن ہاں ایک بات ہو سکتی ہے اگر وہ بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ جو اپنا بینک کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا شاپنگ میں وہ یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا جب کھانا کھانے جائیں تو لوگ ٹیپ کر دیتے ہیں تو بلنگ اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے پھر آپ یہ کارڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہاں پر ایزی پیسا اور جیس کیش کے والٹ موجود ہیں تو اوپے ابھی کون یوز کرے گا اور کیوں یوز کرے گا اگر اوپے کے پاس کوئی ایسی ریزننگ ہے تو ضرور انفارم کریں پتہ چل جائے کہ واقعی ہی کہ اوپے کا کوئی ایڈوانٹج بھی ہے اوپے کی بات کرنا ہے ابھی تو بلکل سیمپل ہی یار ان کا جو والٹ ہے وہ آ رہا ہے کیش بیک یہ فرس ٹیم کے لیے دیتے ہیں کہ آپ لوڈ کرو گے آپ بل پر کرو گے تو آپ کا 50 روپیز آپ کو ہر لوڈ یا پھر بل سے فرس ٹیم بونس ملے گا مطلب کہ کیش بیک ملے گا وہ بھی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا لیکن میں ٹرائے ضرور کروں گا اوپے کو کوئی ایسی سرویسز دینی چاہیے ہیں جو کہ میرے حیال سے باقی والٹس نہ دے رہے ہیں ابھی میرا نہیں خیال کہ اوپے کا کوئی ایسا سرویس یا کوئی ایسی چیز آویلیبل ہے جو کہ ہم اس کو یوز کریں یا یوٹیلائز کریں تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنے ایزی پیسہ کارڈ کی ایزی پیسہ کارڈ کی ڈیبٹ کارڈ کی بات ایسی ہے ان کے تو کچھ خیر ایٹی ایم بھی موجود ہیں جہس کیش کے بھی ہیں اور ایزی پیسہ کے بھی آپ ڈریکل ایٹی ایم نکال سکتے ہو جبکہ پے پاک کے اوپے کی بات کریں تو اس کے بھی ایٹی ایم بھی نہیں ہیں تو ایٹی ایم بھی زیادہ نہیں ہیں کہ کسی شہر میں دو یا تین ایٹی ایم ہوں گے وہ بھی دور کہیں تو خیر جو بھی ہے اب ایزی پیسہ کارڈ کی ڈیبٹ کارڈ کا ایڈوانٹیج ہمیں کی ہے ایڈوانٹیج وہی جو کہ میں نے اوپے میں ساری آپ کو چیزیں بتائی کھل کے کہ اس میں یہ چیز آویلیبل ہے یہ نہیں ہے تو سیم اوپے والا یہاں پر بھی آ جاتا ہے آپ اس میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز بلکل بھی نہیں کر سکتے جو کہ موسٹلی جو پاکستانی کمیونٹی اور موسٹلی پاکستانی ینگسٹرز کی بات کریں بہت زیادہ تر انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی طرف چاہ رہے ہیں میں اپنی بات کروں جب میں نے کارڈ لینے کی کوشش کی تھی میں اپنے بینک کارڈ بھی آپ کو بتاؤں گا ایم سی بی لائٹ میں نے جب لینے کی کوشش کی تو مجھے بہت زیادہ مشکلات آئی تھی تو نیا پے سادہ پے جب سے آئے نا انہوں نے آکے بینک کی بینٹ بچا دی کیونکہ بینک والے جو ہیں وہ بھی عالموس اتنا ہی چارج کر رہے ہیں جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے والٹ ہی بیسٹ ہے نیا پے سادہ پے زندگی یہ بیسٹ ہے کیونکہ سہم وہی چیزیں یہ بھی کارڈ رہے ہیں جو کہ بینک کارڈ اور بینک والوں کے ششکے ہی ختم نہیں ہوتا خیر وہ بینک والے جب سیشن میں ہم آئیں گے تو اس پر بات کریں گے یہ کچھ ویڈیوز کی سیریز ہے میں بھی تین یا چار ویڈیوز ہو جائے جس میں ساری چیزیں ایسی ویلیبل ہیں جو کہ یار ایک نیو بیگننگ لیول کا جو ایک بندہ ہے جو کہ سوچ ہے کہ یار میں یہ کارڈ لے لوں تو اس سے یہ کر لوں گا لیکن میں میں نے یہ سارے پیسے ضائع کر کے نا کارڈ کے کارڈ کے اوپر وہ ساری چیزیں ایکسپیرمنٹ کیے میں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بھی پیسے اس میں ضائع ہوں دیر سیریزن میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب جیز گیش کا ماسٹر کارڈ کی بات کریں نا تو یہ ماسٹر کارڈ میں نے اس لیے مگو آیا تھا کہ میں اس پر ایٹس چلا سکا ہوں لیکن مسئلے والی بات یہ ہے کہ یہ ماسٹر کارڈ ایٹس کے لیے نہیں ہے یہ بھی سیم آپ کو اوپے کی طرح ٹیپ کر کے بلنگ پے کر سکتے ہو یہ پاکستان کے اندر لیک لک لیک داراز جو ہے اس پر آپ شاپنگ کر سکتے اس میں یوٹیلائز کر سکتے ہو وہ میں نے ٹرائے نہیں کیا میں بھی اس پر ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہ آپ پاکستان کے اندر رہ کے شاپنگ یا پھر ایسا کی چیزیں کر سکتے ہو لیکن اوپے انٹرنیشن کی بات کریں تو یہ آپ کو گائیڈ نہیں دیتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنے اچھے والیٹس ہیں تو یہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن کو کیوں کیری نہیں کریں اگر ایزی پیس اور جیس کیش یا پھر اوپے انٹرنیشن ٹرانزیکشن کو لے کر آتے ہیں اپنے والیٹس میں ہینا اوپے جیس کیش ایزی پیسہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن میں بیٹ کریں لیکن سادہ پیس نیا پے اور زندگی کارڈ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان والیٹس کو سپیشلی ایزی پیسہ کو لوکل ٹرانزیکشن پاکستان میں بیٹ کر سکیں اب جیس کیش بھی کہیں نہ کہیں آتا ہے لیکن جیس کیش کا ایک ایشو یہ آتا ہے پورے پاکستان میں کہ آپ پیسے سینٹ کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے اس لئے جیس کیش کو میں دوسرے نمبر پہ رکھوں گا اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا ایزی پیسہ زندہ بعد ان کی ٹرانزیکشن اور سب کچھ کافی بہتر ہے لیکن ایزی پیسہ نے ابھی ریسنٹلی میسیجز بند کر دیئے اور اس کے وجہ سے کافی زیادہ ایشوز بھی آئے لوگوں کو لیکن یہ کہ لوگ یوسٹو ہو جائیں گی اس کے تو اس کے علاوہ ایزی پیسہ میں ٹرانزیکشن فیسز جو ہیں جو ریٹیل آپ کو بھیشتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ کٹ آؤٹ ہو رہی ہیں جیس کیش میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے او پے تو ابھی نیا نیا ہے او پے کو بھی یہ لوگ اسی طرح ایزی پیسہ اور جیس کیش کی طرح ہی چلانا چاہتے ہیں میں بھی لیکن انہیں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا ایزی پیسہ اور جیس کی لیول تک آنے کے لیے تو یار امید ہے کہ میں نے ساری چیزیں ڈسکس آؤٹ کر دی ہوں گے اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو مجھ سے کومنٹ پر پوچھ لیجئے گا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا سب کچھ ڈسکس کر دوں گا تو اب ملتے ہیں آپ نے نیکس ویڈیو میں جہاں پے نیا پے سادہ پے جائز سارے کارڈ کو مکس اپ کر کے ان کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کو کونسا کارڈ لینا چاہیے اور کیا آپ کو یہ کارڈ بائی کرنے چاہیے اور کس لیے آپ یہ کارڈ پر چیز کر رہے آپ کا موٹیو کیا ہے یہ کارڈ پر چیز کرنے کے لیے تو ہوپس ہو کہ یہ ویڈیوز ان ویڈیوز کی سیریز کے بعد آپ کے جو پیسے اور مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی زیادہ کلیر ہو جائے گے ان کارڈز کے بارے میں خوشی رہیے آواد رہیے مجھے بھی اپی دعو ویڈیو میں تپ تک گئے take care good bye